امیر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا جو بات کی جارہی ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو قوانین حکومت بنانے جارہی ہے جس کی منظوری بھی لے لی گئی ہے یہ آئین کے آرٹیکل 19 کے متسادم ہیں یہ قوانین دیکھئے یہ جو بنے ہیں سیٹیزنز پروٹیکشن اگینسٹ ہام رولز بنے ہیں 2020 کے یہ رولز ہیں یہ جو ہمارے ٹیلی کمیونکیشن کے لاؤز ہیں اور جو الیکٹرونک کرائم ایکٹ ہے ہمارا اس کے تحت یہ رولز بنے ہیں اور اگر اس میں کوئی قانون رول ایسا بن جاتا ہے کہ جو کے اپنے مین جون سے الیکٹرونک کرائم ایکٹ یہ ٹیلی کمیونکیشن کے قوانین کے خلاف ہیں تو وہ اٹسلف عدالت اسے نل ان وائٹ قرار دے سکتی ہے اب ان رولز کو جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو ذہن میں ایک چیز رکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اب ایک ایسا ٹول بن گیا ہے جس کو آپ یا ہم یا کوئی بھی حکومت کسی بھی طرح سے نہ کنٹرول کر سکتی ہے اس طریقے سے نہ اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور دنیا میں لیکن آمی نظر سوشل اگر ان کمپنیز کو یہاں بلایا جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں کہ آپ اپنے دفاتر قائم کریں اور یہاں پر یا پاکستان سے باہر کہیں بھی سارفین اگر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے قومی سلامتی کے خلاف کوئی بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے دہشتگردی کا جو مواد ہے اس کو پھیلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے نفرت انگیزتہ کریں اس طرح یہ تو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا جب کمپنیز آئیں گی اور حکومت پاکستان کہے گی ہماری قومی سلامتی کے اگینسٹ ہے یہ جو مواد اس پر چل رہا ہے یوٹیوب ہو ٹوٹر ہو ٹک ٹاک ہو کچھ بھی ہو تو کمپنیاں اس کو بند کرنے کی مجازت ہوں گی نا دیکھئے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کوئی عام کمپنیز نہیں ہیں یہ میگا جائنٹس ہیں دنیا میں لائک ٹوٹر ہے لائک گوگل ہے فیس بک ہے اور ان کو اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ جناب آپ نے آکے اپنا ڈیٹا سٹوریج اور سرورز پاکستان میں لگانے ہیں within this much period غالباً انہوں نے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے آگر تھوڑا دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ابھی تک یورپین یونین اور اتنی بڑی وہ ممالک ہیں وہاں پہ یہ ایشیوز ابھی تک سالو نہیں ہو سکے یہ ایشیوز ہیں اپنی جگہ پہ لیکن اس کو سیٹل کرنے کے لیے سب سے تو بڑی بات تھی کہ ہمارے آئی ٹی کے انڈر آتا ہے یہ سب کچھ آئی ٹی کے منسٹر صاحب تو ریزائن دے کے بیٹھے ہوئے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر آپ ایسے کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل پاکستان ایک بنی آرگنائزیشن کے جناب اس میں تانیہ صاحبہ گوگل کی جنتی انہیں لے آتے ہیں پھر ایک آپ کا ہے کہ جناب نیشنل انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ اس میں آپ ایک شباحت صاحب شاید کلیفورنیا سے آئے ہیں وہ آگے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ایک طرف تو آپ بیرونے ملک سے ان بڑی کمپنیز کو لانا چاہتے ہیں گوگل کو فیس بک کے اور ایک طرف آپ ان کو پابند کر دیں گے کہ یہ ڈیٹا اور یہ تمام چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس کچھ قوانین آلیڈی ہیں سائبر کرائنگ کا ہے جس میں آپ کے ایف آئی اے کے پاس ایک سائبر پروٹیکشن ڈیسک بنا ہوا ہے جو یہ دیکھتا ہے ایک اور بات بتائیں ہم اپنے کامرین بنا بیٹھے ہیں اور ظاہر ہے کامرین انہی چیزوں کو مدنظر رکھ کے بنائے گے نا کہ آپ نے کمپنیوں کو بلانا ہے لیکن کیا ہمیں اس بات کی شورٹی ہے کہ کمپنیاں پاکستان میں آئیں گی بھی یا نہیں آئیں گی وہ حامی بھرتی ہے یا نہیں دفاتر کھول لیں گے دیکھئے اگر آپ کے ملک میں کمپنیز آکے اسٹیبلش نہیں ہو رہی انٹرنیشنل کمپنیز کیونکہ انہیں خوف جو آتا ہے وہ اسی قسم کی قانون سازی سے اسی قسم کی پالیسی سے آتا ہے ابھی دو بڑی کمپنیز ہیں یہ کریم اور اوبر اوبر ایک ہالنڈ کی کمپنی ہے کریم دوبائی میں ہیں لیکن وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں لیکن آکے انہوں نے اپنے آفیسز یا سیٹ اپس نہیں بنائے اور پھر پاکستان کا اتنا ٹرن آور نہیں ہے کہ آپ کے لئے وہ اتنی زیادہ ہیوج انویسمنٹ پاکستان میں کریں کیونکہ یہ بہت بڑی ان کی مارکٹ نہیں ہے کہ جیسے اب فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ جو ایڈز چلتے ہیں وہ جو ایڈز چلتے ہیں یہ دنیا میں ابھی تک کلیر نہیں ہو رہا کہ اس کی مد میں کتنا پیسہ آتا ہے وہ کمپنیز کتنا پیسہ کماتی ہیں کیونکہ یہ کمپنیز پیسہ انہیں ایڈز سے کماتی ہیں اس کے بعد یوٹیوب کو آپ کہتے ہیں کہ جناب یوٹیوب کو پہلے بھی آپ نے بند کیا لیکن ان کے ساتھ نیکوشیٹ کیجئے ان کے پاس بندے بھیجئے اور انہیں کہیں کہ ہمارے یہ کچھ سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں اس کو آپ نے ایک دم ہٹا دینا ہے ویڈن ٹویٹی فور آرز تو شاید وہ آپ سے مانیں گے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کرپ کر دیا جائے اور بالکل اس چیز کو ڈسکریچ کیا جائے تو یہ آنے والے ادوار میں پوسٹل نہیں ہے اور پھر جرمانے رکھے گئے ہیں کروڑوں روپے کے جرمانے رکھے گئے ہیں کہ اگر آپ اس پر پابندی پر مطلب کہ نہیں کریں گے تو جرمانہ ہوگا تو کون سی کمپنی آئے گی دفاتیر پر بنائے گی اور جرمانے بھی بھرے گی آکے اور پھر جو آپ کی بات شروع میں کی کہ فریڈم آف سپیچ یا ایکسپریشن یہ آپ کے فنڈمنٹل رائٹس میں ہیں جہاں پہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں وہاں پہ اس نے سوشلی آپ کو ایک بوس دیا ہے لوگوں میں اویرنس آتی ہے جب پولٹیکل ٹاکس ہوتی ہیں دسکشنز ہوتی ہیں تو لوگ زیادہ پولٹیکلی موٹیویٹ ہوتے ہیں گروپس کریئٹ ہوتے ہیں ان کو زیادہ انرجی ملتی ہے تو یہ ایک ٹرانسفورمیشن کا جو ٹول ہے اس ٹول کو آپ کمزور نہیں کر سکتے اور تھوڑی سی ہمیں ڈائریکشنز کی ضرورت ہے یہ جو لوگ آپ لا رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان میں یا اس بورڈ میں جو ان سے ہے آپ کا نیشنل انفورمیشن ٹیکنالوجی بورڈ تو اس کو لوگوں سے اور اپنی مارکٹ میں جو آپ نے لوگوں کو انسینٹیفز دینے ہیں لوگوں کو کہنا ہے کہ آپ اس میں کام کیجئے اور اس طرف آئیے تو ایک طرف آپ ان کو کہنا ہے کہ ہم نے ڈیجیٹل پاکستان کرنا ہے ہر چیز ہم نے ڈیجیٹلائز کرنی ہے سب کچھ آپ کا ای کامرس سے ہوگا تو ایسی صورتحال میں I think کہ ایک روڈ میپ ہونا چاہیے جو بڑا کلیر ہو اور وہ یہ روڈ میپ آپ کو بتائے کہ ایک سال بعد یہ ہونا ہے دو سال بعد یہ ہونا ہے ایک سال بعد ہم یہ کریں گے تو اس کا آپ کو یہ نہ ہو کہ یہ دوبارہ سے آپ کے اوپر آ جائے کہ گورنمنٹ کو اس کو واپس لینا پڑے بہت شکریہ مارے قانون راجہ آمی عباس صاحب میں ساتھیں بہت شکریہ آپ کا چلی آمی عباس